دو ہزار بیس پوری دنیا کے لئے ایک ایسا سال جو یقینا تاریخ میں لکھا جائے گا ایک ایسا سال جو مسلسل پوری دنیا کے لئے اپسرن ڈاؤنز کا سال رہے گا جس کے بعد پوری دنیا کے رہنے کا پوری دنیا کے سوچنے کا طریقہ بلکل بدل جائے گا سوپر پاور جیسے ممالک بہت نیچے آ سکتے ہیں جبکہ ترقی پذیر ممالک بلند ترین سطح پر پہنچنے کی استعداد رکھیں گے علمی نجوم کی روشنی میں کرونا اور اس کا پوری دنیا پر اثر اس قدر نمائیہ ہے کہ اس حقیقت سے انکار ناممکن ہے پھر چاہے وہ عرم مسلمانوں کا ہو یا چائنیز کا یا پھر انڈین آسٹرالوجی کا کرونا جیسی محلک بیماری میں سب ہی ایک بات کر رہے ہیں کہ یہ تاریخ بہت پہلے لکھے جا چکی تھی اور سب نے اپنے اپنے طور پر ہمیں اس آفت سے آگاہ بھی کیا تھا چائنہ کے سپر پاور ہونے میں تو ہمیں کوئی شک نہیں ہے جہاں چائنہ اتنی محارت سے اس محلک وائرس سے باہر نکلا ہے وہیں چائنہ کی آسٹرالوجی نے بھی اس بات پر سبقت لے لی ہے کہ یہ وائرس آج سے صدیوں سال پہلے ہی پریڈکٹ کر دیا گیا تھا چائنیز آسٹرالوجی کے مطابق چوہے کا سال سب سے زیادہ خطرناک سال قرار دیا جاتا ہے اسی طرح مسلم آسٹرالوجی کے مطابق پچھلے سال کے سورج گرہن نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ آئندہ آنے والا سال اپنے ساتھ یقیناً تباہی لے کر آئے گا یوں بھی کہا گیا کہ ہو سکتا ہے قیامت سے پہلے قیامت کا منظر دکھائی دینے لگے ٹرکش آسٹرالوجی کے مطابق سورج گرہن، ٹرڈی دل کا حملہ، امریکہ اور ایران کی لڑائی اور اب کرونا کا یہ حملہ یہ سب وہ حقیقت ہیں جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا دنیا کی تمام آسٹرالوجی یہ سب کچھ بتا چکی ہے کہ کرونا کے حملے کو تیسری جنگی عزین کا نام بھی دیا جا سکتا ہے پاکستانی علمی نجون کے مطابق لال رنگ ان حالات میں زیادہ خطرے کا باعث بن سکتا ہے اس لئے زیادہ سے زیادہ کوشش کی جائے کہ لال رنگ سے دور رہا جائے ماہری نے آسٹرالوجی کے مطابق ہر سو سال بعد دنیا میں آنے والی پینڈیمک جن میں پینش فلو، سارس، ایم آر ایس، پلگ ہر سو سال بعد دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے کر کروڑوں افراد کو لکمیں اجل بناتی ہیں کرونا بھی سو سال بعد آنے والی اسی طرح کے ایک بیماری ہے جس نے پوری دنیا کی طاقت کو ختم کر کے رکھ دیا ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ پورے کا پورا ملک اور اس کی معاشی طاقت اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر کی سطح تک جا سکتی ہے جبکہ ماہرِ علمی نجوم کے مطابق پاکستان میں اس وبا کا خاتمہ پندرہ اپریل تک ہو سکتا ہے لیکن باکہ دنیا میں یہ وبا ابھی بھی پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور یہ اپنے ساتھ کتنوں کے جان لے جائے کسی کو پتا نہیں لیکن ایک خوشی کے بات یہ بھی ہے کہ یہ وبا پاکستان کو باکہ دنیا کے ممالک کی کمپیریزن میں تھوڑا کم متاثر کرے گی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان آئندہ آنے والی ٹائم میں ان حالات میں زیادہ ترقی کی طرف گامزن ہو جائے آپ کو یقیناً یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو زیادہ سے زیادہ لائک اور سبسکرائب کریں شکریہ